ایک پریویو لیتے ہیں بھارت اور پاکستان کے انیس تاریخ کے میچ کا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کونسی ٹیم آگے ہے کونسی ٹیم تھوڑی سی پیچھے بات کرتے ہیں اپننگ ڈپارٹمنٹ کی پاکستان ہلکہ سے اوپر ہے اس لیے کہ بہت اچھی پرفارمنس ہے امام کی اور فخر زمان کی کمپیرڈ ٹو شکر دون خاص طور پر جو کہ آٹ اف ٹچ آٹ اف فارم رینگلینڈ میں مگر خطرے سے خالی نہیں ہیں وہ پاکستان کے لیے کیونکہ ان چٹیل سفید بیٹنگ پچ کے اوپر ان کی ٹیکنیک اتنی زیادہ ٹیکس نہیں ہوگی اور وہ کم بیک کر سکتے ہیں اور ان کا ون ٹی کا ریکارڈ بہت اچھا ہے مگر پاکستان سلائٹلی اہیڈ ہے اوپننگ ڈپارٹمنٹ میں میڈل آرڈر میں پاکستان زیادہ اسٹیبلش نظر آ رہا ہے بھارت کو پرابلمز ہیں تین چار نمبر کی پانچ نمبر پہ کون کھلنا چاہیے سو کیدھر یادب جو ہے کیا وہ آئیڈیل ہیں پوزیشن پہ چار پہ کھلنے کے لیے ایمیس دھونی ہیں فینشر ہیں وہ یا ابھی تھوڑی سی طاقت ان کی لوز ہو گئی ہے یہ سب سوال جو ہے وہ بھارت کو ابھی جواب دینا ہے ان کا پاکستان کے پاس شویب ہیں آسف علی ہیں بابر آزم ہیں اسٹیبلشت ہیں بے شک پار ہٹنگ جو ہے وہ بابر آزم کی یا امام کی اس لیول کی نہیں ہیں مگر وہ اپنا ریگلر کرکٹ کھلتے ہیں وہ جو ہیں dependable کرکٹ کھل رہے ہیں اور اسی لیے جو ہے وہ سکور کر رہے ہیں سو اس میں بھی تھوڑا سا پاکستان آگئے ہیں سو بیٹنگ میں بہت عرصے کے بعد پاکستان جو ہیں وہ بھارت سے سلائٹلی اہیڈ ہے فیلنگ میں پاکستان کی ٹیم جو ہے اس سال سب سے زیادہ رن آٹ کرنے والی ٹیم ہے دنیا کی سو فیلنگ بہت امپروو ہوگی پاکستان کی فٹنس امپروو ہوگئی ہے سو اس میں بھی مقابلہ کر رہا ہے تو فیلنگ میں تو دونوں ٹیم برابر ہیں مگر آپ دیکھنا یہ ہے کہ باقی ڈپارٹمنٹ میں کون آگئے ہیں سو بولنگ میں بھارت آگئے ہیں پاکستان سے کیونکہ زیادہ بہتر آپشنز ہیں بیٹنگ میں سالوں کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی برتری بن گئی ہے کیونکہ انسرٹن میڈل آرڈر ہے بھارت کا پاکستان کا شور میڈل آرڈر ہے اوپننگ دپارٹمنٹ میں شکردوان تھوڑے سے آٹ او ٹچ آٹ او فارم ہے پاکستان کے دونوں اپنس جو ہیں وہ کمال کی بیٹنگ کر رہے ہیں سو اس لحاظ سے بیٹنگ میں پاکستان زیادہ کانفیڈنٹ اور بھارت سے آگے اور بھارت بولنگ میں سپن دپارٹمنٹ اور فاس بولنگ میں اس وقت پاکستان سے نمبر زیادہ لیے ہوئے ہیں سو میچ کون جیتے گا یہ بڑا سوال ہے میرے کے ساتھ سے ابھی 50 50 ہے میں کوئی وینر نہیں پک کر سکتا پہلے میچ کے بعد دوسرے میچ میں پتا چلے گا پہلے میچ کے ریزلٹ کے بعد کون کلیر کٹ مینر ہے بٹ ہوگا کیا اس دن جو ٹیم اور جو پلیرز ٹیمپریمنٹلی سٹرونگ ہو گئے اور پریشر مومنٹ پہ ہمت نہیں ہاریں گے اور کلیریٹی آف تھوٹ کے ساتھ اس کشو کو ٹیکل کریں گے وہ بہتر پرفارمنس دکھائیں گے